السلام علیکم جی ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو صدہ خوش رہیں عباد رہیں اور پھر ایک بات بسم اللہ الرحمن رہیں کیونکہ بسم اللہ جس کام میں شروع میں نہ پڑی جائے نا وہ کام ایک تو آپ کو نقصان دیتا ہے دوسرا پائے تکمیل تک پہنچنا بہت مشکل ہے یہ اللہ کا فرمان ہے میں نہیں کہتا اچھا دوستو میں آپ کو ایک ایسا مجرب عمل نہ بتاؤں کہ مثال کے طور پر شادی ہے بیعہ ہے نوکری ہے کوئی اینی حاجت اینی تمنہ اینی بش کوئی آپ کی تمنہ ہے میں ایک بندے کا آپ کو تجربہ بتاتا ہوں ویسے یہ عمل جو ہے لاکھوں لوگوں کا ضمون ہے بڑا میں آپ کو ایک گر دینے لگا ہوں بہت بڑا ویڈیو پوری دیکھیں گا آپ کو عمل کی جادت ہے دوستو یاد رکھئے کہ اگر آپ کسی مشکل میں فنس گئے ہیں دیکھیں انسان کیا چاہتا ہے کہ میری یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے حل ہو جائے انسان یہی چاہتا ہے اور اگر اس کی وہ مشکل حل ہو جاتی ہے تو پھر ستے خیرے ہیں وہ اور کیا اسے چاہیے ہر چیز اسے مل گئی جو اس نے چاہا اللہ تعالی نے اسے دے دیا تو پھر اس کو کیا چاہیے اس کے لیے میرے پاس ایک ایسا نادر عمل ہے ایک بندے کو میں آپ کو عمل بتاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ زندگی میں جب بھی میں فنس جاتا ہوں اگر آپ کو روز اگر یہ عمل کریں تھوڑا سا عمل ہے دس منٹ کا تو ظاہر ہے پھر روز گھسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا گھسل اگر ہے تو لیکن باوضو ہو کر وہ کہتا ہے جب بھی میں مشکل میں فنس تا ہوں ایک بندہ ہے اس نے مجھے بتا ہے کہ یار دنیا کا وہ دکھ بتاؤ جو دور نہ ہوتا ہو ہے جی ماں سوائے موت کے کہ موت کا تو وقت مقرر ہے اور دیکھیں جب اللہ تعالی خود کہے کہ میں دوں گا تو پھر شک جو کرے گا پھر پھر تو اس کو ملے نہیں سکتا اب مثال کے طور پر دنیا کا کوئی کام ہے بندے کوئی شک پڑ جائے کہ یہ نہیں ہوگا تو یہ جو دماغ ہے نا دماغ وہ ہی اس کام میں اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا اور پھر وہ اس کام میں نکام ہوگا تو جب کوئی وظیفہ ہو اللہ سے مانگنے والا معاملہ ہو تو پھر یقین جو نہ کرے پھر میں نے ہی سمجھتا کہ وہ کمیاب ہو اچھا وہ بندہ کہتا ہے کہ میرا یقین کا یہ عالم ہے کہ مجھے زندگی میں جب بھی کبھی کوئی ضرورت پڑتی ہے میں با ایک کام کرتا ہوں اب لوگ مجھے کمنٹ میں پوچھتے ہیں نا کہ بھائی کوئی عمل بتاؤ کوئی وظیفہ بتاؤ یار کیسے کوئی اس معاملے سے اس مشکل سے میں نکل جاؤں ظہر ہے دنیا ہے نا آپ بھی ہیں میں ہوں اور بندہ ہے تو وہ بندہ جس کا میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں وہ کہتا ہے کہ دندگی میں مجھے کوئی مشکل پیش آ جائے میں مسلحہ بچھا لیتا ہوں زہر ہے وضو تو کرنا پڑے گا مسلحہ بچھائیں وضو کریں ایسے ٹیم کہ وہ مکرو وقت نہ ہو مکرو ہوتا ہے نا جب سجدہ نہیں کرنا چاہیے مثال کے طور پر جب اثر کی نماز ہو جاتی ہے اس کے بعد نفلی نماز آپ نہیں پڑ سکتے سجدہ نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک مغرب کی ازان نہ ہو جائے اسی طرح نماز فجر ہے اس کے بعد بھی آپ کوئی سجدے والی عبادت نہیں کر سکتے ہاں تصویات کر سکتے ہیں اثر کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر سکتے اور دن کو بھی ایسا ایک ٹیم ہوتا ہے جب مکرو وقت ہوتا ہے سورج بلکل سوا نیزہ اوپر آیا ہوتا ہے ظاہر ہے وہ ٹیم زبال کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ٹیم بھی سجدہ نہیں ہے لیکن جس ٹیم آپ سجدہ کر سکتے ہو یہ عمل کرو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر مشکل حل ہوگی ایک بر دینے جا رہا ہوں اور اس کے بعد ویڈیو کا میں اختتام کروں گا تو عمل بتاتا ہوں اس سے پہلے ایک گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں ایک کمنٹ کمنٹ ضرور کیجئے تاکہ آپ کا اور ہمارا دیکھیں محبت بڑا رشتہ بنا رہے میں آپ کو دیکھتا ہوں اگرچہ جواب نہ دے سکوں پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے بینڈ بائی واقعی ایکٹیو ہے میرے چینل پر تو دوستو وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے جب بھی کسی معاملے میں پرشانی آ جاتی ہے دکھ آ جاتا ہے ایک چھوٹا زمل کرتا ہوں میں وضو کرتا ہوں مسلح بچاتا ہوں اور دو رکت نفل پڑتا ہوں دو رکت نفل بس کیسے پہلے کیا کیا ہے جی سنا پڑی ٹھیک ہے سبحانک اللہمہ وابحمدہ کا وطبارہ قسموں کا وطعالہ جدو کا ولا الہہ غیر پھر زیرہ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین اور اس کے بعد بھی کوئی سورت پڑھنی ہوتی ہے زیادہ در سورہ اخلاص ہی پڑھی جاتی ہے اور میں بھی وہی پڑھتا ہوں سورہ اخلاص سورہ اخلاص آپ نے ستر مرتبہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے یاد رکھیے گا اس طرح بندہ ہاتھ بندے ہو اگر اب میں اوپر اس لئے بان کے بتا رہا ہوں تو کیمرہ میرا اسی طرح کا ہے تو پھر نیچے بانوں گا آپ کو نظر نہیں آئے گا تو آپ اس طرح گن سکتے ہیں اشارے سے کیونکہ نفل میں کوئی پرابلم نہیں ہے ہاں فرض میں جو ہے نا انگلیاں ہلتی نہیں ہونی چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ میں پہلی رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اس کے بعد جو سورت ملاتا ہوں سورہ اخلاص ہوتی ہے کون سی سورہ اخلاص کل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یا لد ولم یا لد ولم یا کل لہو کفوان احد یہ ستر مرتبہ پڑھتا ہوں آپ کو بھی میں وظیفہ پڑھتا ہوں کہ پہلی رکعت میں کیا کریں ستر مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں یعنی کہ ظاہر ہے جب سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سورت ملاتے ہیں پڑھتے ہیں نماز نفل یا جو بھی پڑھتے ہیں فرض پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جو سورت پڑھیں گے وہ پڑھیں گے سورہ اخلاص کتنی مرتبہ ستر مرتبہ ایک رکعت مکمل کریں پھر جب دوسری رکعت میں آئیں دوسری رکعت میں بھی سورہ اخلاص ستر مرتبہ پڑھیں کل ہوا اللہ احد اللہ اسمد لم یا لد ولم یو لد ولم یا کل لہو کفوان احد اب جناب من آپ جب اتعیات میں بیٹھ کے سلام دونوں پھیر دیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ بھیر دی آپ نے اب کیا جناب اس جیسے ہی آپ سلام پھیریں تو قرآن پاک کہے کہ ارشاد ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يَوَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بیجتے ہیں اور سلام بھی بیجتے ہیں تو جیسے ہی آپ سلام بیجو تین بار کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہلیں تین بار یہ کہیں تین بار اس کے بعد درود ابراہیم ہی پڑھیں تین بار صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا یہ سلام ہے اور اس کے بعد درود پڑھیں تین بار اور اس کے بعد ہاتھ بلند کر کے کہیں یا اللہ جو میں نے پڑھا قبول کر کے اس کا سواب عزور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہِ اقدس میں پچھاتا ہوں اور بالخصوص زہر عزور کو تو ہم نے سواب پہلے پچھانا ہے اور بالخصوص جو اب روح ہے یہ وظیفہ کی وظیفہ آپ کا کمیابی کی طرف جا رہا ہے آپ نے عزور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت زندگی میں جس نے حالت ایمان میں دیکھا یعنی کہ عزور کا صحابی ہونے کے لیے کیا بطرہ میں کولیفیکیشن ہے جو بندہ عزور کی زندگی کی حالت میں عزور کو دیکھے ایمان کی حالت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر یقین اور ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہے آپ نے کہنا ہے یا اللہ عزور پاک کو صحاب جانے کے بعد کہیں یا اللہ عزور کے جتنے صحابی ہیں مالکہ کائنات تمام صحابیوں کو یہ جو میں نے پڑھا ہے جو آپ کو میں نے دو رکت نفل بتائے ہیں ستر مرتبہ دونوں آیت دونوں رکتوں میں جو سورہ اخلاص پڑھنے کی بتائی ہے یا پروردگار تمام صحابہ کو میں اس کا سواب پچاتا ہوں یا پچاتی ہوں قبول کر اور جو میری یہ مشکل ہے پرشانی ہے دور فرمائے وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے وضلو کرتا ہوں مسئلہ پچاتا ہوں دو رکت نفل پڑتا ہوں ہر رکت میں دونوں رکتوں میں ستر ستر مرتبہ سورہ اخلاص کل ہو اللہ حد اللہ سمد لا میالید ولا میالید ولا میالید ولا میالید ولا میالید اور اس کے بعد اس کا اصال سواب جو نبی پاک کے سارے صحابی ہیں جس میں صحابے بدر ہیں صحابے احد ہیں جتنے بھی مطلب صحابی ہیں جو حضور پاک پر ایمان لائے حضور پاک کی زندگی کی حالت میں یا اللہ ہم سب کو سواب پچاتا ہوں اور اس کے بعد چاہیں تو اپنے بزرگوں کو باقی علیاء کو بھی پچا سکتے ہیں اور یا اللہ اس کے صدقے جو میری یہ مشکل احسان فرما انشاءاللہ چند دن آپ یہ عمل کریں گے یہ دیکھیں میری چٹکی دیکھیں اللہ تعالی آپ کو ہر مشکل سے نجات دے گا عزمائیں اور آپ مجھے مان جاؤ گے کہ آپ نے واقعی عمران بھائی دبردست عمل بتایا ہے تو جو دوستو دعا کا کہتے ہیں ان پر اللہ کرم کرے عباد رکھے اپنے بھائی عمران طے کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ